اسم کی ہے یا رسول کو حق ہے تحقیق کا اور یا محیثیت کو حق ہے اتحادی مسائل بھی عورتوں کسی کو حق ہی نہیں ہے خیر تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بات یہاں سے شروع کریں کہ بات با دلیل ہوگی یا بلا دلیل اگر بات با دلیل ہوگی تو بالکل صاف کہہ دے کہ بھی ہمارے چار دلائل ہیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، عجبہ عبتر فیاس آپ بھی بتا لیں اب وہ یا کہے گا جی صرف قرآن اگر وہ اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہلاتا ہے یا کہے گا جی قرآن حدیث قرآن حدیث بس اب ان سے یہی ان کو سمجھانا ہے کہ اللہ کے بدو ہمارے اگرچہ دلائل چار ہیں لیکن پہلے دو ہمارے بھی ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں اتحابہ سنت اب ہم آپ سے کچھ چھڑوانا نہیں چاہتے کہ بھی آپ قرآن چھوڑ دیں یہ ہم کبھی نہیں کہیں گے آپ سنت چھوڑ دیں یہ ہم کبھی نہیں کہیں گے آپ ہم سے اجماع اور فیاد چھوڑوانا چاہتے ہیں اس لیے سوالات کا حق اب ہمیں ہوگا کہ جو مسائل ہم اجماع سے لیتے تھے آپ وہ ہمیں قرآن دیس میں دکھا دیں اجماع چھوڑ دیں جو مسائل ہم قیاس سے لیتے تھے آپ ہمیں ان مسائل کا حال ساپ ساپ قرآن دیس میں دکھا دیں ہم کیا چھوڑ دیں ہمیں تو ضرورت پوری کرنی ہے نا بس نماز کا حکم قرآن میں ہے آپ نماز کا مکمل طریقہ ہمیں صرف قرآن حدیث میں دکھا دیں کہ شرائط کتنی ہے نماز کی ارکان کتنے ہیں واجبات کتنے ہیں سنتیں کتنی ہیں مستحبات کتنے ہیں مباہات کتنے ہیں مکروہات کتنے ہیں مفصیدات کتنے ہیں ہمیں پورے نماز آجنی چاہیے آپ صرف قرآن سے دکھا دیں ہم صرف قرآن پر ہماری ضرورت کھولی ہو جائے گی آپ قرآن حدیث سے دکھا دیں ہم دونوں مجموعہ چھوڑ دیں تو پہلے ہوتا ہے عقل بھی یہی کہتی ہے احساسِ ضرورت پیدا کرنا کہ ضرورت کا احساس پیدا ہو کہ کسی اور دلیل کی ضرورت بھی ہے چنانچہ خود رسول اکدس نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے ہمیں قرآن کافی ہے سندت کی ضرورت نہیں اب ہمارے پاس کوئی آئے وہ کہے جی سندت کی ضرورت ہے ہم آیتیں پڑھتے ہیں اس کو آیتیں سناتے ہیں وہ آیتیں اللہ کے پاک پیغمبر کو ہم سے زیادہ آتی تھیں لیکن آیتیں پڑھ کر بات وہ ہی کریں کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہوگا اللہ کے دبی پاک جاتے ہیں کہ میری امت کا آن پال سے آن پال بیس فترے میں مبتلا نہ ہو اس لئے آپ نے آیات بھی فرمائی کہ اتیور رسول سنانا قلنگنتو حبوب دللا فتہ بیون یہ سنانا یہ نہیں بتایا فرمایا ان سے ایک سوال پوچھنا کہ گدہ حلال ہے یہ حرام کیونکہ گدہ دنیا میں موجود تو ہے نا اب اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ حلال ہے یا حرام ہے قرآن پاک وہ کافی ہے تو دکھا دے کہ اگر قرآن میں گدہ حلال لکھا ہے ہمیں وہ آیت سنا دے کونسی ہے اگر حرام لکھا ہے وہ آیت سنا دے تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک سے وہ گدہ کا وقع ہماری بتا سکتے ہیں اب ان کے ذہن میں ایک ایشاز پیدا کیا گیا کہ دیکھو یہ گدہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے حلال حرام ہونے کا کوئی جگر قرآن پاک میں موجود تو کوئی اور ماخذ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا جہاں سے اس کے حلال حرام رہا لکھا پتہ چلے تو جب ایشاز پیدا ہوگا ضرورت کا تو پھر اس ماخذ کا تلاش ہوگی نا تمہیں کہاں سے پتہ کریں اب پتہ چلے گا کہ سنت بھی ایک ماخذہ دین کا تو حضرت پاک نے ہمیں یہی طریقہ سمسکایا کہ جو آپ سے سنت چھوڑانا چاہتا ہے اس کو آیتوں سے قائل کرنے کی ضرورت نہیں اس کو سوالات کرو جو مسئلے قرآن میں نہیں وہ اس سے پوچھو وہ سنت سے دکھا دے ہم سنت کی طرف نہیں جائے گا تو اسی طرح میں گاؤں میں گیا وہاں جلسہ ہو رہا تھا غیر مکلدوں کا بڑا شور تھا میں تو گیا تھا کسی تازیت کے سسرے میں تو پھر یہی طریقہ میں نے رکھا ڈڑکے میں نے دو تیس بلائے کارج کے میں نے کھا بھی جاؤ اور شور نہیں کرنا شرارت نہیں کرنی پس صرف چٹ لے کر دینا ہے کہ بحیث کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں وہ کہیں گے جاموس وہ قاض پر لکھ لینا کہ اب ہمیں جاموس کا لحظ قرآن میں یا بخاری میں دکھا دو کہ بینت حلال ہے یا رو وہ کہیں گے تم شرارت کرنے آئے وہ میں نے اچھی طرح سمجھا کے بھیج دیا کہ جاؤ اکٹھیں لیکن آنا ایک ایک کر کے وہ گیا تقریر ہو رہی تھی ٹھیکہ ساری غلط ہے ہر مسئلہ آج قرآن حدیث سے حل ہوگا قرآن اور بخاری سے اب عوام کو متصر کرنے کے لیے ایسی باتیں عجیب ہوتی ہیں شایتے تو ہدایہ لے کیا میں بخاری لے کی آتا ہوں تو قدوری لے کیا میں ترمزی لے کی آتا ہوں لوگ سمجھے جیسے یہ ٹھیکہ دار ہے حضیلی کتابوں کی بڑا جوش تھا میں تعلیم الاسلام لے کے چلا گیا ہدایہ تھا قدوری تعلیم الاسلام کہ اس میں نماز کی شرطیں دو سطروں میں لکھئی ہیں آپ مجھے پوری سیاسے نے نماز کی شرطیں نکال دیکھا کیونکہ میں تو نماز پڑھ دیئے مجھے تو نماز کی شرطوں کے دروں سے اب بچارہ آئے بھائے شاید دیکھیں ادھروں سے میرے خواہ نماز کی شرطیں بتا دی ہم اس طرح آنکھ میں لکھئی ہوں بچہ بھی پڑھو آج میں لکھا دوں گا دو سطروں میں پڑھ لو ابھی کافر مسلمان کو یہ ہو تو میں اسے دوں گا اب یہ دو سطروں میں پوری کر لو دو سطروں میں کپڑے دونوں گسل کر لو پھر نماز پڑھ دی اب جناب دوسری طرف ہو گیا امام ببو عریفہ کو تیرہ دسے بھی لی تھی امام بخاری کو چھے لاکھ لے اللہ تعالیٰ انہیں بہت عجر دے گی جو چھے لاکھ حدیثیاں کٹھے کی لیکن ہم تو اس کے پاس جائیں گے جو تین حدیثوں سے پوری نماز سکھا گیا ہمیں ہم نے تو نماز پڑھ نہیں ہے ہم نے تو نماز پڑھ نہیں ہے وہ جو چھے لاکھ والا ہے وہ ایک رکھت کا طریقہ میں اس کا آگے نہیں گیا وہ نماز کے فرائض ہمیں نہیں بتا سکتا تو ہمیں تو حکم ہے نماز پڑھنے کے ہم تو اس کے پاس جائیں گے جو نماز پڑھتا ہے ہمیں سکھائے گا بلکہ پوری سیاستہ سامنے رکھ کر کوئی سنت کی تعریف نہیں کر سکتا ہے سنت کہتے کسے یہ جائے کہ یہ بتا سکے کہ ایک رکھت نماز میں کوئی سنتے ہیں یہ نہیں بتا سکتے تو ہمیں تو پوری نماز پڑھ نہیں ہے اب وہ لڑکے چلے گئے کہ جی بحث کو کیا کہتے ہیں اس نے سپیکر وارے سے کہا ذرا سپیکر بند کر دو بند کر دیا کہ بھی بحث کو جاموس کہتے ہیں جاموس کیونکہ سپیکر کھوڑ کر کے نہیں بتاتے کہ تم شرارت کیلئے کی شرارت کیلئے نہیں ضرورت ہے ہمیں کہ بحث کا پتا چلے حلال ہے یہ حرام پہلے ہم یہ ضرورت کر رہے تھے پوری بیشتی زیور میں لکھا تھا بحث حلال ہے وہ فقہ کی کتاب نہیں ہے آج بار بند کر فقہ غلط فقہ غلط آج سو میں سے اٹھانوی فیصد لوگ نماز نہیں پڑھتے لے کر بحث کی ضرورت سو فیصد لوگ وہ ہر آدمی کو ہے اس لئے یہ بڑا ہے مسئلہ ہے ہمیں پتا چلے چلے کہ بحث حلال ہے یا حرام تو آپ ہمیں قرآن پاک سے کوئی آیت پڑھیں کہ جاموس حلال ہے یا حرام یا دبی پاک کی حبیر سنیں سفیقر تو بند تھا سچی بات یہ ہے کہ جاموس کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ کہیں سیاستہ میں ہم اس کو حلال کہتے ہیں لیکن قیاس سے حلال کہتے ہیں قیاس اب دیکھو نو سوال کرنے سے ان کو پتا چلو نا کہ یہ اب وہ لڑکے کالج کے تھے میں نے سمجھا کے بھیجے تھے انہوں نے کھا کہ مانی صاحب سچی بات چھپانی چھئی ہے بتانی چاہیے کہ بتا دی تھی آپ سفیقر کھول لیں پہلے یہ کہیں کہ بھئی اشتہار گلتی سے اہل حدیث کا لفظ لکھا گیا تھا گیارہ دفعہ کہ ہم اہلِ قیاس ہیں ہم اہلِ قیاس ہیں ہم اہلِ قیاس ہیں ہم اہلِ قیاس ہیں اور پھر کہیں کہ بھی ہم قیاس سے بھیج وہ حلال کرتے ہیں انہوں نے نہیں بھیجے تو بھی بتا دیا ہے کہ اچھا قیاس کس پر آپ کرتے ہیں کہ گائے پر کہ قیاس میں کوئی علت ہوتی علت کیا ہے کہ اس کے بھی چار ٹانگے اس کی بھی چار ٹانگے اس کی بھی دو آنکھیں اس کی بھی کہ مہنی صاحب اگر قیاس اتنے سستا تو پھر تو آج کتیاں بھی حلال ہو جائے گی اور میری بیوی دکاں سے میرے لئے حلال ہوگی آپ کی بیوی قیاس سے میرے لئے حلال ہو جائے گی یا نہیں تو ایک آ گیا واپس کہا جی وہ اس کو اتار دیا اور انہوں نے سٹیج سے کہ تجھے آتا جاتا کچھ نہیں ایک مسئلہ پوچھا وہ بھی تجھے لیایا اور تُو نے قیاس مال لیا خام خیات اب اتر گیا مجھے اس نے آگے بتایا میں نے سپیکر اپنی مسئلہ پہ بیٹھا کھول لیا میں نے کہا بھی دیکھو غلطی سے جلسے پر لکھا گیا تھا ایل حدیث کا جلسہ یہ ایل اکیاس ہے اس لیے میں ہر سنی بھائی کی ڈیوٹی لگا دھروں کہ کل ہر آدمی جا کے ان کو بھی دیں یا علی قیاس السلام علیکم یا علی قیاس السلام علیکم وہ بڑے پریشانتی ہی تو بصیبت پوری علاقے میں آلے قیاس آلے قیاس ہوئے اب دوسرے محلی صاحب کھڑے ہوئے دیکھا کوئی قیاس نہیں دیس ہے دیس 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 ہے اللہ کے نبی پاک نے فرمایا جو جانور ڈار سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے اور جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے بحیث نہ ڈار سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے اس لیے حلال ہے مسلک این حدیث زندہ بار میں نے حدیث پاک سنی میں نے کہا حدیث پاک سنے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے یہ فرمایا کہ جو آپ نے گدہ رکھا ہوا ہے یہ ڈار سے شکار کرتا ہے یہ پنجے سے اور یہ حلال ہے یا حرام کس حدیث کے مطابق کہتا ہے ہاں ہاں بخاری میں لکھا ہے کہ جگلی گدہ حلال ہے جگلی گدہ جو رکھا اللہ کے بدو اس کو سمجھاؤ میں کہتا ہوں میں حلال کرو یہ گدے حلال کر رہے ہیں کہتا ہے تو بڑا دھوکے باز ہے میں جگلی گدہ حلال کر رہا ہوں گھر والا نہیں حلال کر رہا ہوں کہ گھر والا نے شکار کھر نہ شروع کر دیا ہے آ کر بجا کیا اتنے میں دوسرا ہنسہ ہنسہ آ گیا لڑکا جو بھیج ہوئا تھا اس کو بھی انہوں نے تار دیا ہے کہ پچھلے سال جلسہ کیا تھا تو کہہ گیا تھا گھوڑا حلال ہے اس سارے علاقے میں لوگوں نے ہمارے نام دار رکھا گھوڑا گھروں پارے وہ آ گیا گھوڑا گھروں پارے اس دفعہ تو نے گھر حلال کر دیا ہے ہر سال جلسہ بھی کوئی نہیں مصیبت آگی جاتا اب پھر تیسرے مولی صاحب کڑے ہوئے کہ بھئی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں حدیث نہیں کیاس ہے اور کیاس یہ ہے علت یہ ہے کہ جس جانور کے سم چھرے ہوئے ہیں خور یا سم پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں چھرے ہوئے ہیں وہ حلال ہے چونکہ بھینس کے خور چھرے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے یہ حلال ہے میرے خواہ پہ اگر بات خیاس کی ہے تو پھر خیاس والوں کے لیے چھوڑ دو جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھیکا پھر ہم وہی تحدیل سے پوچھ رہیں گے آپ نے جو علت بیان فرمائی اگر یہ صحیح ہے تو بھینسے ساری ہماری مدر سے بھیج دو اور خود خنزیر نہیں نہ لے اور دودھ پینے کے لیے کیونکہ اس کے بھی خور چھرے ہوئے ہوتے ہیں اب جب میں نے یہ کہا جلسہ ان کا ختم ہو گیا تو تیسرا بھی آ گیا کہتا ہے جلسہ ختم ہو گیا اور وہ گاریے دے رہے ہیں آپ میں نے گاریے کیوں دے رہے ہیں پھر میں نے ابھی مسلمت کی شروع کر دی کہ ایسے موقع پر فوکہا کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ فوکہا کتنا بڑا کام کر کے گئے ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارا دیر کامل کہ وہ کوئی کامل لیکن آپ کو کامل مسائل فقہ میں ملے قرآن پاک میں گائے امت گائے بھیڑ بکری کا جکراتا ہے حدیث میں کچھ ہے لیکن قلیہ قائدہ جو ہے وہ فوکہانے لکالا کہ جو جانور جگالی کرتا ہے وہ حلال ہے وہ جو جگالی نہیں کرتا وہ حرام ہے اب دنیا میں کسے دوسرے ملکوں میں کئی ایسے جانوریں ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے ہیں دنیا بھار کے جانوروں کا فقمیس قائد میں آگیا ہے اس کو کہتے ہیں تفقو اب کوئی آپ کی جیتہ حلال ہے نہیں حرام ہے جگالی نہیں کرتا لوبری حلال ہے حرام جی بنیس حلال ہے حلال ہے جگالی کرتی تو اس کو کہتے ہیں فقہ کہ کتاب اور سنت سے پہلے ایک قائدہ دکھا دیں اس قائدے میں جیسے حساب کا قائدہ دونہ ایک ایسی ہے قیامہ تک جتنے سوال اس کیسے بتانے کے ساریس قائدے میں آگئے قیامہ تک جتنے بھی دونہ دونہ سے ضرب دینے والے سوال ہوگے وہ ساریس قائدے میں آ چکے اسی طرح جس طرح حساب کے قائدے میں قیامہ تک پیش آنے والے سوالات آ چکے قائدہ تلاش کرتا ہے قیامہ تک جو مسائل پیش آئیں گے اس قائدے سے متعلق وہ ساری اس قائدے میں آ جاتے ہیں اس لیے بہرکہ ہم قائدہ کے پاس جاتے ہیں اور قائدہ ہمیں سمجھا دیتا ہے اس لیے ہم انہیں یہ نہیں کہتے قرآن چھوڑ دو کہتے ہیں حدیث چھوڑ دو کہتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں اجماع چھوڑ دو اب سوال کرنے کا حق ہمارا ہے کہ جو مسائل ہم اجماع سے لیتے تھے وہ ہمیں قرآن دیت سے دکھا دو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں سوال کرنے کا حق ہمارا ہے کہ جو مسائل ہم مویتھے سے لیتے تھے کیا سے وہ ہمیں قرآن دیت میں دکھا دیا مویتھے ان کو چھوڑ دے اس لیے انہیں تو ہم پر سوال کرنے کا سرے سے کوئی حق ہے ہی نہیں کیونکہ ہم ان سے کوئی چیز چھوڑوا نہیں رہے کہ ان کو کوئی ضرورت پڑھیں جو اس سے پوری کرتے تھے قرآن سے اب ہم چھوڑوا رہے ہیں سننے سے پوری ہم چھوڑوا رہے ہیں وہ ہم سے چھوڑواتے ہیں اس لیے ہم میں رہی بیار تھا گیا تو چھے معلی شاہب آن آگئے کتابوں کی گھڑییاں بند ہی مناظرہ ہوگا جی تو بہت اچھا ہو جائے گا جب میں رکھا ہو جائے گا تیرے ساتھ نہیں ہوگا کیوں کہ تُو تو پرائیوری سکول کا ماسٹر ہے میں نے کہا کسی حدیث بھی آ گیا ہے کہ ماسٹر سے مناظرہ جائز نہیں تو مجھے دکھا دوں پھر میں بولی شاہب کی منتظر کروں گا کہ مولانا آپ مناظرہ کرنے مجھے تو حدیث پاک نے بنا کرنی ہے مناظرہ کس بات پر کرنا ہے تکلید پر تکلید پر تکلید عربی کا لفظ ہے یہ بیچارے سارے پجابی بیٹھے تو اس کا مطلب سمجھاؤ کیا ہوتا ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ بری چیز ہے باقی اچھی چیز ہے تکلید کہتے ہیں تیر کا کوئی مسئلہ امتی سے پوچھا جائے اور وہ امتی صرف مسئلہ بتا دے ساتھ قرآن کی عید کوئی نہ پڑے دلیل دے یا اللہ کے نمی پاک کی حدیث بطور دلیل نہ پڑے بغیر دلیل پوچھے اس مسئلے پر عمل کر لینا اس کو تکلید کہتے ہیں میں نے دکھا اچھا میں نے دکھا حضرت عثمان رضی رضی اللہ نبی تھے یا امتی تھے امتی تھے ان نے جب ایک ازان زائد کی اعلان کیا کہ بھی ایک ازان پہلے بھی کہا کرے جمعہ کی وہ کی تھی بخاری میں آیا کہ یہ ہے میں نے دکھا کونسی آیت چنائی تھی لوگوں کو کہ اس آیت میں اس ازان کا حکم ہے کونسی حدیث چنائی تھی کہ کوئی نہیں چنائی تھی پھر نے کہا سب صحابہ نے مان لیا کہ مان لیا پھر نے کہا یہ حضرت عثمان کی تکلید شخصی ہوئی یا نہ ہوئی اب آپ کے ہاں تو تکلید شرک ہے نا تو حضرت عثمان یہ سارے صحابہ مشرک بنے یا نہ بنے مشرک تو میں نہیں کہتا گلتی کی سب نے تو ان میں سے ان کے دو آنمی کھڑے ہو گیا ایک کا نام اسگر تھا ایک کا نام انور تھا اس نے ماری صاحب سے کہا ماری صاحب خدا کے لیے پہلے تم روز ہمیں کہتے ہو کہ امام گلتی کرنے کو گالیاں دیتے ہیں اب صحابہ کرم گالیاں دی روڑی ہم سے اب کہتے ہیں سارے صحابہ نے گلتی کی کوئی چیز ہمارے پر لے بھی رہنے پر ہمارے صاحب بھی ہو اب ہم تو چھوڑ دی آپ کے کہنے سے اب صحابہ بھی سارے چھوڑ دی گلتی کرتے ہو میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ سمجھ رہا چاہتے ہیں ناستر صاحب آپ نماز پڑھے زور کی دی آپ نے رکو میں جو تصویر پڑی تھی وہ آہستہ پڑی تھی اوچھی آواز سے آہستہ آواز سے یہ قرآن کی آئر کہ کہاں سے آپ نے لیا تھا کہ آہستہ پڑھنی چاہیے رکو کی تصویر جب مجھے تو بتا دی کہ دریخواں پھر کس کی تکلین میں تو نے پڑی بھولی صاحب نے بتایا بھولی صاحب یہ ایک آپ کا مکہ لید بیٹھا ہے یہ مشرک ہے اور آپ مشرک گھر ہیں اس کو مشرک برانے والے کیونکہ آپ نے مسئلہ بتایا کوئی آیت حدیث بتائی نہیں تو آپ تو بڑے مشرک گھر ہیں نا تو میں نے اس کے کہاں میں ناسکت صاحب یہ ایک لفظ بڑا بولا کرتے ہیں اندی تکلید اندی تکلید کہ ہاں جی پھر کہاں وہ آپ کے ہاں ہے کیونکہ جیسے دو اندہ ہے نا اس طرح یہ مولوی اندہ ہے اس کو پتہ نہیں دلیل کا اندی تکلید ہے کہ اندہ اندہ کی بیچھے لگ جائے اس کو اندی تکلید کہتے ہیں اس لیے دیکھو میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ تُو اندہ مکللد ہے تُو بھی اندہ ہے یہ بھی اندہ ہے اس کو اندی تکلید سناو تکلید کریں گے تکلید کریں گے میں نے کہاں آج تکلید نہیں کی نا آج تک تو یہ جو پڑے شرک ہو رہا ہے نا تکلید شرک آگیا تو میں نے کہاں یہ بھی کہو کہ ہم کل سے پچھلی ساری دمازیں بھی قضا کریں تحقیق جب ہو جائے گی کہ بوڑے آدمی ہے اتنا بوجھ نہ ڈالو کہتا ہے جب تحقیق کرنی ہے تو دماز کے جو رول مسئلے پیش آتی ہیں یہاں یہ بھی سمجھو ہم ان سے جب بھی مسئلہ پوچھتے ہیں حدیث پوچھتے ہیں وہ مسئلہ جس پر ان کا عمل ہے وہ پوچھتے ہیں ہم صاف کہہ دیتے ہیں اگر آپ کا عمل نہیں ہے نا آپ کہہ دیں ہمارا عمل نہیں ہم حدیث نہیں پوچھیں یہ جو ہم سے پوچھتے ہیں یہ وہ مسئلے پوچھتے ہیں جن پر ہمارا عمل نہیں ہوتا فقہ میں ہر مسئلہ یاد رکھو عمل کے لیے ہوتا بعض مسئلے صرف بات سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ ربود سے پہلے سنت ہے اب انہوں نے یہ بھی سمجھانا ہے کہ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وضو ہو جائے گا یا نہیں پھر وہ کچھ فرضی مسئلے لکھتے ہیں کہ اگر دہر میں گھوتا لگا لیا بسم اللہ نہیں پڑھی دیت نہیں کی تو وضو ہو جائے گا یعنی ہوگا تو خلاف سنت لیکن وضو ہو جائے گا سنت اداری ہوئی اب یہ مسائل جو لکھیں گے وہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ سنت کے رہ جانے سے وضو ہو جائے گا نماز ہو جائے گی تو جس طرح مسلمان ہر مسلمان پورا کامل نہیں ہوتا کوئی گناہ کار بھی تو ہوتا ہے وضو بھی پورا کامل ہوئا ہے فرض سنتیں ساری ادا ہو لیکن اگر نفر رہ جائے تو وضو ہو جائے گا اس نفر کا سواب نہیں ملا سنت رہ جائے وضو ہو جائے گا سنت کا سواب اب جس طرح قرآن بھی آیا اب قرآن نے بھی ایک فرضی مسئلہ بھی ہوتی ہے تاکہ بعد توحید کی سجائے جا سکے اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو وہ سب سے پہلے اس کی بندگی کہتا حالانکہ خدا کا بیٹا ہونا وہ حالات میں سے تو کچھ مسائل فرضی ہوتے ہیں صرف مسئلہ سمجھے وہ عملی ہوتا ہی نہیں سرسلہ وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہے بسم اللہ نہ پڑھو تو وضو ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو کائنوں سے پتہ دے ہیں بسم اللہ سنت ہے فرض ہے ہم ان سے وہ مسئلہ نہیں پوچھیں ہم وہ پوچھتے ہیں جس پر ان کا عمل ہے انہیں بھی چاہیے کہ ہمیں جب مسئلہ پوچھیں تو پوچھ لیں کہ تمہارا عمل ہے یا نہیں اور شب سے یہ بھی پوچھیں کہ یہ مسئلہ تم نے کہاں سے لیا پہلے ہم سے پوچھ لیں اگر ہم کہیں قرآن سے لیا پھر ہم سے قرآن کیا پوچھیں اگر ہم کہیں یہ مسئلہ ہم نے سنت سے لیا پھر ہم سے صلت پوچھیں اگر ہم کہیں یہ مسئلہ ہم نے اجماع سے لیا ہے پھر ہم سے اجماع پوچھیں اگر ہم کہیں ہم نے یہ مسئلہ وہی تھے کہ کیاس سے لیا پھر ہم سے کیاس پوچھیں جو ہمارا دعوی اس کے مطابق نہیں نہیں پوچھیں ان کا چونکہ دعوی ہے صرف قرآن دیس ہم مسئلہ وہی پوچھیں گے جن پر ان کا عمل ہے تو میں نے پوچھا کہ امام مجھے آواز سے اللہ اور کہتا ہے مقدی آہیتہ یہ ہے ہم نے حدیث میں قرآن دیس میں تکھا دیں میں نے پوچھا مجھے کو آپ دھروش نہیں پڑھتے ہیں آخری عطا ہے یہ آخری کہ پڑھتے ہیں اس کا آہیتہ یا اونچی کہتے ہیں پڑھتے آہیتہ ہیں حدیث ہم نے آہیتہ کیا ہی تو اونچی کیا ہی وہ نہ پوچھیں میں نے کہا آپ کا امام السلام علیہ کو اونچی کہتا ہے مقدی آہیتہ کہتا ہے یہ فرق کسی حدیث میں ہے تقیق کریں گے چھے بسرے میں نے دے دی وہ ساتھ میں نے بار بار کہا کہ ایرمے سے جس بسرے پر آپ کا عمل نہیں وہ کیا دے ہمکار دی کیونکہ جو میں عمل کرتا ہوں میں نے اسی کا حساب دے جو عمل آپ کرتے آپ نے اسی کا حساب دے تو آج ہمارے سمجھ دے رو کر لیں اب وہ چلے گا تقیق کرتے صبح میں نے دس بجے اور انہوں نے آنا تھا میں نے دو بجے پور گیا انہوں نے کہا کہ دیکھو جی چار کاریں حدیثیں لے رہے گئی ہوئی ہے چار کاریں پوری لات کراچی جاملوں وقت میں کوئی مولوی نہیں سویا حدیثیں تلاش ہو رہی ہے پیر جھڑے میں کوئی نہیں سویا حدیثیں تلاش ہو رہی ہے تو میں نے کہا کہ کاروں پر آ جائے گی یا ہلی کا پٹن بھیجنا پڑے گا حدیث کے لئے کہتا ہے آپ تو برکل ہمارے پیشے آپ ہاتھ دو کے پڑھ گئے مجھ سے درم آدھ بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا جہرے چھے حدیثیں پوچھئے ہیں چھے آپ مجھ سے کشتے کر لیں ایک حدیث پی بہتا ایک آج سنالی میں چلا جاؤں گا اگرے بھی دیا کر ایک حدیث پر سوچ جلتا ہے اتنی آسان کشتے درکھا آپ کو کوئی آدھ بھی نہیں دے دی آئے اکتظار کر کر کے ہم چار بجے اور کہاں چلے بیس پچی سباری بیٹھے شور بچا دیا حدیث نہ پوچھنا حدیث نہ پوچھنا حدیث نہ پوچھنا آپ کیا آپ مانتے ہیں وہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ وید مانتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جو مانتے ہیں وہ پوچھنے کو کالتور نے ہمیں بڑا زلیر کیا ہم نے بلکل فکا نہیں مان دی میں خود آگئے چھوڑنے کے لیے فکا چلتے آگئے تمہارے پاس کہ میں نے فکا چھوڑ دے رہی ہے لیکن جھڑواری آپ نے ہے کیونکہ جو مسئلیں میں فکا سے لیتا ہوں مجھے قرآن دیس میں صاحب نہیں بلتے میری وہ ضرورت آپ قرآن دیس سے پوری کار دے میں فکا چھوڑ دوں گا مجھ سے اسٹام پر لکھوانے میں فکا چھوڑ نہیں آیا مجھے قرآن دے رہی ہے 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 وہ تو یہی ہے تو چار سو سوال چھپے ہوئے ہیں جو بھی آپ نے پوزے باپو آخری کیا بتاتا ہوں مجھے قرآن دے رہی ہے ہم نے ٹھکا چھوڑ دے گی مجھے قرآن دے رہی ہے اب میں تو نرم ورہو کھڑ گئے ہم ٹھکا نہیں بانتی گنکو نموانو بوش سے بھی چھوڑا لو آج سے ایک دو پھر گھڑا ہوگیا ہم ٹھکا نہیں بانتی تو بلکا نموانو بہر خود چھوڑ دے رہی ہے لیکن چھوڑا لو بوش سے اگر آپ نے نہ چھوڑوائی میں اللہ کو کیا ان کو کہا دوں گا یہ فکہ لیے پھرتے ہیں فکہ میں لکھا ہے امام اس کو بناو جس کی بیوی خوبصورت ہو یہ فکہ ہے تو میں نے تو خود چھوڑ دے رہی ہے بس یہ فکہ ہے ہم ایسی فکہ نہیں مانتے میں تو خود چھوڑ لیے آگا چھوڑا لوگ اسے آگا اب میں گھرموں نے چار پہنچ کھڑے گا اب نہیں مانتے یہ فکہ میں نے کہا صرف زبان سے یا دل سے بھی نہیں مانتے نہ زبان سے نہ دل سے تو میں جس کی بیوی خوبصورت ہے میرے پاس بھی دوں کیونکہ میری فکہ کا بس رہا ہے تو اپنے بولوی کو وہ بیوی بیوی علاقے دیا ہے پورے علاقے میں بل صورت ہو تاکہ پیچھے جا رہی ہو تو سرٹیفکیٹ ہو کہ فکہ کا بھر کر جا رہا ہے اب وہ چاروں بیٹھ گئے ترکہ بس ہے وہ بیوی کے لیے سارا جوش کھٹو ہو گیا میں دکھا کہ آپ مجھے ایک بھی حدیث دکھا دیں کہ وہ بیوی بل صورت ہو نہیں یہ ہی مام بھی وہ جو انور تھا وہ دس سال سعودیہ میں رہ کے تو کچھ عربی نہیں پڑھا تھا لیکن اب وہ عربی کی سود بدھتا تھے وہ کہ آپ کی کتاب میں بسرہ کیا جی روز ہمیں یہ بتاتے ہیں میرے بھائی سے شامی اٹھائی دے بھی اس نے یہ پڑھ لوگ کیا لکھتا ہے اس نے پڑھ کے کہنے لگا پریباریوں کو کہ آپ لوگ تو بڑے جھوٹے ہیں غلپ باتیں کرتے ہیں ہمارے سب بسرہ دوسرہ ہی لکھا یہ بسرہ نے یہی لکھا ہے کہ بھئی اگر امام جتنا نیک زیادہ ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتنا سواب زیادہ ہوگا اگر امام کی اپنی بی بی کوب صورت کوب صورت ہوگی تو عالمی اثباب میں ظاہر ایک اس کی نظر کسی اور کی طرف ہو اور یہ نیک بی بی اس کی بردگار ہوگی نیکی میں تو یہ بات تو صحیح ہے بالکل اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر اس نے خود ہی کہا کہ تم یہ جھوٹ بولتے ہو کہ لکھا ہے کہ امام چننا ہو تو امام اپنی بی بیاں ساتھ لے کر آئے تاکہ مقدیوں ان کو دیکھے اور پھر امام چنے یہ تو جھوٹ یہاں تو لکھا ہے کہ جیسے بچی کا رشتہ عورتیں ہی دیکھ لیا کرتی ہے عورتوں کو پتا ہتا ہے کہ مولی صاحب کی بی بی کیسی ہے اس کے تعلقات آپ سے بے تو تم کو جھوٹ بولتی ہو اب دیکھئے سوال آگے ہیں آپ نے کیسے کرنے مولی صاحب پوچھ رہے ہیں بڑے جوش پہ لیکن کرنے انہوں نے نہیں ہے بالکل یاد رکھیں اور اسے نماز سیکھنی ہے سب سے ہم فرد یہ ہے اور تیر باتیں ہر جگہ پوچھنی ہے ہم تو بالکل لکھ کر دیتے ہیں اسٹام پر لکھوانے ہم سے کہ خود ساکھتا ہے حدیثوں کی خود ساکھتا جانلی نماز نہ کہیں قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے خود ساکھتا ہے خود ساکھتا جانلی نماز در قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے اب لفظ یاد کر دیں نماز کے مکمل آکام فرد کتنے ہیں باجب کتنے ہیں سندے کتنے ہیں ہر حکم کی تعریف آکام ہر حکم کی تعریف ہر آکام کی تعداد کہ فرد ہے کتنے کالے یہ بھی حدیثوں نے ملتے ہیں پھر ان کی ترتیب کہ پہلے کونسی سندت آ کر لیے بعد بھی کونسی سندت ہے تو چار لفظ میں نے آپ کو بتایا ہے آکام ہر حکم کی تعریف تعداد ان میں ترتیب اور ہر ایک کی بھول کا حکم کہ فرد بھول جائے تو کیا کرنا ہے سند بھول جائے تو کیا کرنا ہے واجب بھول جائے تو کیا کرنا ہے بس یہ ہے آپ پک کے بڑے بڑے مناظرین حمد علام بس لئے تکمیر تحریفہ مثال کے دور پر رکھ لیں کہ جی تکمیر تحریفہ فرض ہے واجب ہے سندت ہے کیا ہے وہ کہتے ہیں فرض ہے تو ہمیں دکھا دیں قرآن دیس کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ فرض ہے چنانچہ ایک تبلیہ کی جماعت پہ ساتھی بتا رہا تھا اس نے مری کو خیصے سنیئی تھی تب مجھے تنک کھنے لگے میں بیٹھ کے نماز سیکھ رہے تبلیہ کی جماعت والا میں نے کہا جی تکمیر تحریفہ کیا ہے فرض ہے فرض کہا سے سابتا ہے چار مار بھی بیٹھتے قرآن سے فرض اللہ کا ہوتا ہے قرآن سے پھر کہ یہ تبلیہ اللہ قرآن لے آیت دکھا جیجے لکھا اور تکمیر تحریفہ فرض ہے پھر بس آپ انہیں سمجھا جائے اب وہ قرآن کو خاصلہ لگا ہے پھر کہ مری صاحب قرآن کو خاصلہ لگا سے آدھی کافر تھوڑی ہو جاتا پھر آلے آج کوئی واسی بات نہیں ہے کسی کو یہ کہنا تیری تمہار جو تھی آسان ہے لے کر سہابت کیا کہتا ہے سنت ہے یہ تکمیر تحریفہ سنت کہ سنت کہاں سے حسابت ہوتی ہے حدیث سے کہ یہ سیاستہ رکھی ترمیہ ملے جانا نکالے یہ چلی کو تکمیر تحریفہ سنت تیس رہو سے لڑ پڑا تو نے سنت کیوں کہا ہے تو کیا کہتا ہے لڑو نہ کجھے نماز دکھا دو یہ فرض باج میں سنت کو کہا ہاں کی خوراپات ہے ہم نے باتے کوئی چیز فرض ہوتی ہے سنت ہوتی ہے چوتھر نے بھی تاہید کر دی یہ بیدین لوگ کہتے ہیں یہ چیز فرض ہے واجبہ ہے کوئی قرآن دیر میں دیں گے اس نے تو میری کیسے سنی تھی اس نے بخاری شریف نکالی ترجمے والی دشائی شریف کہ دو بیدین تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بخاری لکھتا ہے کہ تقمیر تحریفہ فرض ہے باہوی جاہبت تقمیر ترجمہ لکھاتا ترجمہ لکھتا ہے ترجمہ لکھتا ہے تو ایک تو بیدین یہ ہے آپ کہتے ہیں جو بیدین فرض کہتے ہیں یہ نسائیہ باب فرض ترجمہ لکھتا ہے تقمیر ایک بیدین یہ ہے آپ لکھ دیں یہ دونوں بیدین ہیں پھر میں اور بیدین بھی آپ کو دکھاتا ہوں کتنے ہیں ساتھ اس نے پوچھا کہ ایک مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ بخاری اور نسائیہ یہ حکم لکھا ہے فرض ہے یہ حدیث میں ہے تو دکھا دیں حدیث میں ہے تو اور اگر انہوں نے اپنی رائے سے لکھا ہے تو مجھے لکھ کر دیں کہ بخاری اہل اور رائتہ اہل حدیث نہیں تھا دسائیہ اہل اور رائتہ اہل حدیث ہے اب وہ بڑے پھنسے منادرہ ہوگا منادرہ کسی وقت مولوی سے کہنا میں تو نماز سیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی نے نماز میں منادرہ میں سکھائی تھی کتنے صحابہ کو منادرہ میں نماز سکھائی تھی مجھے کمر کو اس ہی کھاتے پھر رکھنو مجھے تو بغیار منادرہ سکھائی فاتحہ پر منادرہ ہوگا تو مولوی صاحب فاتحہ کسا جائے یہاں تو تقبیر تحریم پر ہی آپ کی نماز کا جڑکہ ہو رہا ہے جڑکہ سمجھتے ہیں نا وہ ہندو بغیار اللہ کہتے ہیں آپ کی تقبیر تحریم ہی صحابت نہیں ہو رہی آپ تو نماز کا جڑکہ کرتے ہیں جڑکے والی نماز ہے آپ کی کہ اچھا یہ لکھ لیتے ہیں ہم تقبیر کریں گے بہت اچھا تو پہلا سوال یہ ہے کہ تقبیر تحریم کیا ہو کر پوچھا پھر اچھا فرض کی تعریف یا آپ فرض کی تعریف یہ سنت کی بدہ ہے یہ کیا میں تقبیر بتا سکھیں جب نقصی کا اور سنت کی کا گناہ بڑھیں دو تین چودری مجھے ملے کے جی وہ کہتے ہیں نماز سنت کی بناؤں کو نہیں چاہیے یہ میں کون کہتے ہیں اہل حدیث میرے کہا اللہ کے بندوں ان کو سنت کی تعریف نہیں آتی ان کو کیا بتا سنت کی بتا وہ نماز کون سی ہے حضرلی محلی صاحب ہی تھی جاتی لیکن برعالم محلی صاحب آگئے محلی صدیق کا نام یہ کا محمد علی تھا میرے کہا زیادہ سنت کی تعریف ہے ہم لکھا نہیں کرتے کیوں برا ہے اب وہ چودری نے کہا ہاں بھی لکھو یہ تو محلی صاحب نے کہا تمہیں سنت کی تعریف آتی نہیں تو لکھو کہ سنت اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اللہ کے نبی نے حکم دیا لکھ دی دست کر دو دست اب نہیں کرتے کیوں کسی عزیز میں بنہا ہے اللہ کے نبی دست کرتے دور لگاتے تھے چودری صاحب یہ ان کو پتا ہے جو ہم نے غلط لکھا ہے کہ ہاں کرو بھی دست کر دست کر دی اب انہیں کیا پتا کہ ہم حمین کے سامنے بیٹھو انہیں داو نہیں پتا کہ میں حمین ہوں میں رکھا یہ تاریخ آپ نے آپ کہتے ہیں اہلِ حدیث کے دو اصول فرمانے قداء فرمانے رسول اگر تو یہ تاریخ قرآن سے لی ہے تو قرآن کی آیت نیچے لکھ دو کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ سنت کہنا اللہ کے نبی کے حکم کو میرے نبی کے حکم سے قرآن میں نہیں ہے میں نے کہا حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ سنت کہنا میرے حکم کو جس کا میں حکم دوں حدیث میں بھی نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ کہاں سے دیا آپ نے اور پھر اونچی آمین کا حکم ہے کہیں جب میں نے پوچھا اونچی آمین کا حکم ہے فار دیا وہ لکھا ہوا تاریخ فار دیا میں چھوڑی شاہب یہ کیا ہوا غلط لکھی گئی تھی میں نے کہا حضور صاحب اب بات سنجھ میں آئی نا ان کو تاریخ نہیں آتی میں لکھنا ہوں پھر میں نے کہا لکھو جو کام حضور پاک نے ہمیشہ کیا ہو خود وہ سنت ہے میں نے کہا چوری کی ہے حبر حمام سے لیکن پھر بھی پورے لی ہوئی میں نے کہا یہ قرآن سے لی ہے تو قرآن کی عید کا حوالہ لکھو سمجھا رہی ہے بات اس طرح کر رہی ہے ان سے حدیث سے لی ہے تو حریثگاہ والے لکھو قرآن دیس میں چھ کوئی نہیں قرآن دیس میں چھ کوئی نہیں تو میں نے لکھا پھر چوری صاحب نے لکھا آپ کے ہاں یہاں ازان اکامت ہوتی ہے ازان دماغ سے پہلے کہ ہاں اس نے تحقیل کہ سنت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی نے خود ہمیشہ کیا اللہ کے پرگمبر نے ایک دفعہ بھی زندگی میں خود ازان نہیں کہی خود اکامت نہیں کہی ان سے لکھا لو کہ آج کے بعد وہ پھار دیا وہ پھار دیا پھر میں نے لکھا دیکھو یہ حدیث ہے نہیں بنایا گرس کے میں بتاتا ہوں کہ کوئی روڑی کہ اللہ کے نبی کا حکم سنت ہو میں نے لکھا بخاری شریف میں لکھو حدیث یاد ہے حضرت نے فرمایا کہ مغروں سے قبل دو رکت پڑھو پھر فران لیمان شاہ اگر کراہیتن ایتتا کسی حدیث و سن اللہ کے نبی حکم فرما رہے ہیں لیکن اس کو سنت مرانے کو مکرو فرما رہے ہیں جنہوں نے کہا میں سب حدیث ہے یا نہیں تو میں نے جو تعریف کی سنت کی دبی کے حکم کے حدیث کے خلاف ہے پھر میں نے کہا تو میں نے جو کامل ابودہ حضرت کہ حضرت جوتے پہنے کا جماعت کرا رہے تھے ہم نے جوتے اتار دی صحابہ نے اتار دی تو میں نے کیوں اتار دی حضرت صحابہ سے پوچھا وہ تو جبریل نے بنائے تھا کہ جوتہ نہ پا کے میں نے اتار دیا سنت کی تعریف کرو صحیح تو وہی آتی ہے اٹھ کے چلے گا یہ ہمیں نہیں آتی مجھے ان لوگوں پر حرانی ہیں ان لوگ آپ پر حرانی ہے کہ جو سنت کی تعریف نہیں جانتے ان کی نماز سنت کے مطابق اور جو ایک ایک سنت آپ کو بتا سکتے ہیں ان کی نماز سنت کے خلاف حرانی تیس بات ترہے نمیل کہ ہاں یہ بھی ہم لیکن سے تقریق کریں گے سنت کی تعریف بتاؤ سنت کی اچھا جی میں آپ کو بتا دکاندار ہوں میں فرض جماعت سے مقدی بان کر پڑتا ہوں اور سنتے نفر اکیلا پڑتا ہوں تو مقدی اور اکیلا آدمی تقویر تحریمہ اس کے لیے آہستہ کہنا سنت ہے اوچھی آواز سے آہستہ کہنا سنت ہے ہاں جی یہ دکھا دی کسی دی اس میں کہ مقدی کے لیے تقویر تحریمہ آہستہ کہنا سنت ہے یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں اکیلے کے لیے اچھا کہنا سنت ہے یہ دکھا دی جی ہاں یہ بھی یہ دی اس میں نہیں ہے تقریق کریں گے تقریق کریں گے تیسرا بسرا بھول کا ہے کہ اگر میں بھول کر اللہ حکر جائے سو ماللہ وہ سے نکل جائے نماز شروع ہو جائے گی یا نہیں اکھر میں انشان بھول جاتا ہوں یہ دکھا دو قرآن دی اس میں کہتا ہے جھوڑ بولتا ہے یہ نہیں ہوگی یہ دکھا دی قرآن دی اس میں نہیں ہوگی گناہدرہ ہوگا اللہ کے بعد تو نماز سیکھ لی ہے گناہدرہ تو میں نے کہا ہے محلو سے کہنا کیسے جائے آخروج چاروں گالیوں نے دھوڑ کے چلے گئے کہنے لگے یہ ساری شرارتیں تجھے بھیجنے سکھائی ہیں کہ تم خود تقویر طریق نہیں کہتے ہیں وہ تو عمل وہ پوچھتے ہیں جو تم کرتے ہیں تم نے اس کی حدیث دیا تو اب یہ ساری نماز سیکھ لی ہے جس دن وہ نماز سکھا دیں آپ بلکل غرب کل ہو جائیں کھلی چھوٹی لیکن آپ یقین جانے یہی شمشات جس کے سوالات سنا پاتے ہیں یہی سوالات اس پر میرے قرض ہیں تین مناظروں میں سامنے آیا اور آئے تک ان سوالات کا جواب نہیں دے سکا اس لیے پھر انہوں نے طریقہ لکھا گا کہ یہاں میں یہ طریقہ ہو رہی ہونا پہلے خود سوال ماننے شروع کرتے ہیں تاکہ اپنے جواب میں لگ جائے ہم سے سوال نہ پوچھیں یہاں بھی دیکھو پہلے نمبر فقہ کا ہے حدیث کا کیوں جی وہ ان سے پوچھے نا حدیث کا نا حدیث کا نا تو پہلے حدیث سے جواب وہ دیں گے جو نہ دے سکے فقہ آپ دیں گے بات سکھ دیئے یا وہ لکھ دیں اب سوال دونوں ہو گئے اب کون پہلے جواب دیں اس کا باب کو طریقہ سکھا رہا ہوں کہ پہلے جواب کون دے گا اگر تو وہ لکھ دیں کہ فقہ حدیث سے پہلے ہے تو پھر ہمارے ذریعے جواب ہوگا اور اگر سائی دوریا مانتی ہے کہ قرآن دیس فقہ سے پہلے ہے تو پھر پہلے جواب وہ دے دیں یا وہ جواب نہ دے سکے لے کر دے دیں کہ ہمیں جواب قرآن دیس میں نہیں ملا پھر ہم فقہ سے جواب دیں تو اس لیے یہ جو جواب آپ سوالہ تقسیم کرتے ہیں پہلے یہ کہا کرتے تھے یہ ایسا طریقہ ہے واقعی بحث والا آپ کو مثال تھی کہ سانلہ ازہین کا بہت بڑا آدمی تھا فیترہ بات دھوکی کا آدمی تقریر تھی ہم نے سوال لے کر بیجا محمد اربزان قاتب مولوی صاحب ہے وہ لے کر گیا تھے کہ وطروں میں جو آپ رکو کے بعد ہاتھ اٹھا کے قرود پڑھتے ہیں پھر مو پر پھیر کر رکو جاتی ہے اس کی حدیث سنو اس نے کہا حدیث ہے کہاں مشکات کتاب البیو میں مشکات کتاب البیو میں کہ بخاری میں کہ بخاری میں تو پتہ نہیں اب ان کو بڑا آدمی تھا ان کے شاکر حدیث رفضان نے کہا کہ محلی صاحب آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں ابو حریفہ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ دیں اس نے دیر کو ایسا تیارت بنایا ہے کہ سوائے کتاب البیو کہ اس کو کوئی باپ دیر کا یاد ہی نہیں ہے وہ بڑے شرمدے ہوئے ہاں علامہ صاحب بس بھی آدمی نہیں سیاسی آدمی ہے کہ محلی صاحب یہ تو عیسائی پادریوں کی پتہ ہے کہ نماز کا مسرح بیو میں نہیں ہوتا اور نماز کے باپ بھی ہوتا ہے آپ کا یہ علامہ نہیں جانتا علامہ نے تقیل بند کر دی گسے ہوگی ترابی تو دیکھو نا ایک سوال ایسا ہے اگرہ دن یہ چلے گا شاہوال حدیث کے پاس کہ حضرت وہ تو نہیں بتا کے آپ بتائیں ہاں حدیث تو ہے سنڈے کورا بہکی میں شاہب بھی نہیں ہے اس نے سو رپیہ کا نور دیا کہ تالہ اور لے نہیں توڑ لے ہمیں تو مسئلہ چاہیے حدیث کے لئے سو رپیہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جو پیچھے لگ گئے ہمارے آپ کو یقین ہے حدیث نے کیوں نے بتایا تھا سوال یمین نے اس نے بتایا تھا پھر سوال مضبوط ہوگا کوئی کچھ ہی بات نہیں بتاتا کہتا کام خراب ہی ہوگا پھر ہمیں پتہ نہیں پھر کوئی منع نے نہیں کہتے حدیث سنائے گا ہمیں نہیں آتی خون کے ساتھ صورت فاتحہ کا تعویز فکر میں کچھ جیاز لکھا ہے آپ کو کیا تقریف ہوئی بھئی کس مسئلہ پر آپ کو کیا تقریف ہوئی آپ کیا فاتحہ قرآن لیکھ پہلی بات آپ کیا خون پاک ہے پاک چیز سے قرآن لکھنا کہاں بنا ہے کس حدیث میں ہے کہ پاک چیز سے فاتحہ نہ لکھو آپ کو کیا تقریف ہوئی جی خون سے فاتحہ لکھ رہا ہے جیاز ہے ٹھیکہ بھی لکھا ہے تو آپ کی ہاں تو مری بھی پاک ہے مری سے لکھنا بھی جیاز ہے یا کوئی حدیث لکھو کہ پاک چیز سے قرآن لکھنا ہے جیاز نہیں پناہ حدیث میں ہے آپ کیا تو گائے بیانس کا پیشاہ بھی پاک گھر سے لکھ لو آپ کو کیا تقریف ہے اس مسئلے میں تقریف تو ان حرشیوں کو ہوگی جب سنے کے بیچارے کہ ادھر تو ہمیں کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے غلاح میں قرآن اس کو بھی آسنا لگاؤ یہی آپ کا عمل ہے نو یہ کیا لکھ دیا یہاں قرآن کا اتنا احترام ہے کہ قرآن غلاح میں بند ہے اور وضو نہیں ہے اس کو ہاتھ نہ لگا نو یہ کیا لکھ دیا پریشان تو یہ ہوگی نو بیچارے وہ کہتے ہیں کہ بے وضو قرآن پاک کے حرم پر ہاتھ نہ لگاؤ بے وضو اب یہ کیا لکھ دیا پریشان تو یہ تو ان کے لئے ہے نو تو وہاں جو مسئلہ لکھا ہے وہ حالتِ ازدرار کا ہے اب قرآن میں کھنزیر کھانا جایز لکھا ہے یا نا جایز لکھا ہے حالتِ ازدرار میں جایز ہے نو تو وہاں جو مسئلہ لکھا ہے میں ایک گاؤں میں تھا تو یہ بہنی یہ اللہ بہت جو دیا غیر مقلد ہوگا ہے مرکن نے کاسم بلدھار والا تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ خمر سے قرآن لکھنا جایز ہے میرے پاس کتاب میں تقریب بڑھ گیا ہوگا تھا جو رکھا بھی اگر اسی طرح لکھا ہو تو میں لکھ دوں گا مسئلہ غلط ہے میں لکھ دوں گا مسئلہ غلط ہے نہیں تو لکھے دے ساری فکار بھی غلط ہے یہ تو حصول نہیں ہے اب میں کہوں کہ فیرون جو کہ خدا آتا تو کوئی کہے سجے کو بھی چھوڑ دوں میں کوئی مرزا جوٹا نہیں تو کا سچے کو بھی چھوڑ دوں سچ چھوڑ کے بھی تیارت ہوتا ہے جو رکھا سلا گل تو کا بھی چھوڑ دوں میں اس میں دوسرے لکھا رہا کوئی بات نہیں ہے اب وہ یہ سمجھا کہ یہ جو اس نے بات کی اس کو پتہ نہیں ہے شامی کھول کے کھڑا ہو گیا پڑھنے لگا میں مرسل دوں گا جس طرح اوپر باب پڑھو باب تدعوی بن محرم قرآن کی آیت انما حرمہ سے شروع ہوتی ہے یہاں حرام کے لفظ سے مسئلہ شروع ہوتی ہے یہاں لکھا ہے کہ خونگر سے قرآن لکھنا ایسا ہی حرام ہے جیسے فرزیر حرام ہے ایسا ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے ایسا ہی حرام ہے جیسے گردار حرام ہے حرفی خرید یہاں لکھا ہے میں بالکل یہی لکھا لاؤ میرے یہ لفظ دکھاتے ہیں اب کتاب بند کر دی اس میں نہیں لکھا کازی خان میں لکھا ہے کازی خان میں لکھا کازی خان دکھا رہا ہو وہ مجھے لانا یاد نہیں رہا اس کا شرگ دکھاتا ہے یہ ہے کازی خان اسے گاری دی میں جہاں چھڑا رہا ہوں اس کا جواب میری تجنیہ تھی سفتر میں عظمتِ قرآن کے نام سے پوری تفصیل سے میں نے لکھا ہوں دیکھو اس میں ان میں اور ہم میں مسئلہ میں وہی فرق ہے جو سکھوں میں اور ہم مسلمانوں میں خرزیر کے بارے میں فرق ہے ان کے ہاں خرزیر بلا اضطرار جاید نہ کھا رہا ہے ان کے ہاں تو بلا اضطرار لکھنا جاید ہے ان کے ہاں پیشاب بھی پاک ہے منی بھی پاک ہے اور کور بھی تو جیسے سکھ بلا اضطرار خرزیر کھاتے ہیں ہمارے ہاں تو اضطرار کا مسئلہ ہے اور اس کے جب شرطیں ہوں گی کہ جب تک دو ایسے حقیم جو دیندار ہیں وہ نہ کہیں کہ اس کے علاہ اور کوئی چیز نہیں اس کا علاج تو وہاں یہ بھی آگے لکھا ہے شامیلی اور عالمگیلی نے کہ یہاں گجیش فتوہ اسی پر ہے کہ یہ نہ کیا جائے کیونکہ اب تو وقت ہو گیا نا مغرب کا میں نے وہاں پوری تفصیل لکھی ہے کہ دفعہ زرن کے تین ہمارے ہاں درجے ہیں یقینی زنی وہمی یقینی میں یہ ہے کہ ضرور وہ کام کرو اگر مر رہا ہے بھوکا تو خزیر کا گوشت وہ موٹیاں کھا لے تاکہ جان بچ جائے دوا کے طور پر ہے تو فتوہ جواد پہ ہے لیکن تقوی یہ ہے کہ بچے حرار سے لیکن یہ تعویز نام کیونکہ وہمی کے درجے میں ہے اس لئے یہاں فتوہ یہی کے سب بچنا چاہئے ایمام غریبہ کہتے ہیں کہ مہ یا بیٹی کے ساتھ ہے تو حد زنہ نہیں ہے اس کی کیا دلیل ہے تو کہاں لکھا ہوا ہے پر ہماری بارک لیکھر میں جو تو یہ بار نہیں لکھی کہیں وہاں تو یہ ہے کہ کسی نے مہ بہر سے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد سوبت کی تو آیا یہ زنہ موجبہ حد ہے یا موجبہ تازیر ہے پہلا مسئلہ تو یہ لکھا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے اتنا کہنے سے آدمی مرتاد ہے واجب القتل ہے ہمارے لئے جبکہ ایر کے ہم وہ مرتاد نہیں واجب القتل نہیں ہے اس لئے ہمارے اس کی سزاق قتل ہے یہ کہتے نہیں اگر گار مقادل لڑکے نے بیر سے نکاح کر لیا ہے تو سو جوتے مار کے چھوڑ دو تاکہ پھر دوسری سے کریں پھر تیسری سے اگر ہاں نے فی فیقا کہ مرتاد قتل کر دیا گیا تو باقی بہنے پچھا ریکیس کا مو دیکھیں گی اور اندہ گار مقل دنیا میں پیدا ہو رہی بند ہو جائے گی کیسے پیدا ہو گی جب ماں بھی قتل ہو گی بہر بھی قتل ہو گی تو اب دیکھو رہا مسئلہ تو ان کو سمجھ نہیں جو یہ کہتا ہے کہ یہاں حد زنا لگے گی وہ کہتا ہے چونکہ باطل ہے باطل نکا کوئی اثر نہیں پڑتا حد بار کیاس کہتا ہے کہ اثر نہیں پڑتا نکا باطل ہے نا امام صاحب کہتے ہیں کیاس کرو جب حدیث نہ ہو جب حدیث صاف ہے ایو محمدتن ناکت بغیر از نے وریعہ فہا نکا ہوا باطلن 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 حضرت نے تین مرتبہ اس نکا کو باطل فرمایا لیکن حادری لگائی تو جب حضرت نے حاد میں نکا باطل کا اثر قبول کرنیا ہے تو میں اس حدیث سے کیاس چھوڑتا ہوں تو یہ اہلِ کیاس ہم کو لگائیں گے چھوڑتا ہوں چھوڑتا ہوں کہ چھوڑتا ہوں پر کھائی موسیقی